اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینکوں کیوئیت ناظرین کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینکوں کو سسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں جو تو ویورٹ اب چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرح تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے خستہ نمک پارے اب یہ نمک پارے جو بالکل حلوائیوں کے سٹائل میں بنیں گے اور اس کا طریقہ کیا ہے کس طرح بنیں گے گی ہم پھوچھتے ہیں ممہ سے جی ممہ اسلام علیکم کیا حال چارے میرے بہن بھئیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یہ میں نا اپنے ویورٹ کو بتا دیں نا کیا زب کیا آج کیا آج کیا آج کیا آج کیا ایک پیالہ میں نے لیا تھا اس کا میتے کا آدھا کپ یعنی کہ آدھا ایک مگ وہ لے لیا میں نے گی کا وہ میں نے ڈال دیا ذرا نا پگلا کے ڈالا تھا میں نے ٹھیک ہے اب میں نے اسے مکس کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہمارے وہ نمک پاروں کا جو ہے نمک میں نے ڈال دیا اس میں یہ دیکھیں اب یہ نا میں ایسے کرتا ہوں پہلے ایسے ٹھیک ہے تو ویورٹ آپ کو اس کا دیکھ لیں کیا سٹائل ہے مطلب گوندنے کا ہاں جی پہلے میں نے ایسے کرنا ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بلکل یہ ہلوائیوں والی جو مطلب سٹائل میں جو ہمارے نمک پارے بہت دیار ہو رہے ہیں یہ جا کے آپ لوگ بازار سے خریدتے ہیں ہلوائیوں سے لیتے ہیں اور پھر ہم آپ لوگوں کو آج گھر میں یہ خستہ نمک پارے بنانا سکھا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھنے کے مطلب آٹا گوندنے سے ڈیفرنٹ ذرا سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ موٹھی بننے لگے ہاں جی تو یہ موٹھی بننی چاہیے یہی جو مین یعنی کہ ٹپ پہ وہ آئی یہ نمک پارے سے پھر آپ تلتے بھی کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز یہاں پہ آٹا ہمارے گوندہ جا جا جو کہ ہم مزید ہورہ سے اس کو ہم لوگ بہتر کر لیتے ہیں اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ نمک پارے ہمارے کیسے بنیں گے جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے نمک پاروں کا ہے آٹا وہ تیار ہو گیا ہم لوگوں نے اس کو بین بھی لیے تو اب ممہ اس کو کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاہ آپ آپ اسیے میں بھی کٹ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایسے ٹھیک ہے ایسے ایسے بھی آپ کٹ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کٹنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہم لوگ ایسے کٹ دیتے ہیں بزار کے ہوتے ہیں ایسے اب آپ جیسے کٹنا چاہتے ہیں وہ آپ مرضی سے کٹ لیں یہ ملے مطلب جادا بہتر ہے بزار کے شیئر والے اگر آپ نے ڈیفرنٹ لکٹن ہے تو جیسے آپ لوگوں کو ماما نے دکھائی ہیں آپ لوگ اس شیئر میں بھی اس کو کار سکتے ہیں تو ویورز بلکل مزیدار سے جو ہمارے نمک پارے ہیں وہ آج بار رہے ہیں خستہ ہلوائیوں کے ستائل میں اب ہم ہم آپ کو فرائے کر کے لکھاتے ہیں تو ویورز اب ہم لوگوں نے جو ہمارا یہاں پر گئی ہے اس کو ہم لوگوں نے گرم کر لیا ہے تو اب اس کے اندرہ جو ہمارے مزیدار خستہ سے نمک پارے ہیں ان کو ہم لوگ ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زبردست ماشاءاللہ بن کے پھول کے اوپر آگیا ہے بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو بلکل ہلوائیوں کے سٹائل میں ہم لوگ آپ کو نمک پارے سے کھا رہے ہیں گھر میں بنانے تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں اور ٹرائے کریں یہ دیکھیں بہت ہی انشاءاللہ یہ مزیدار خستہ اور بلکل ہلوائیوں والے سٹائل کے بنیں گے یہ آپ بہ آسانی گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی شیف چاہے آپ لوگ بزار والی رکھنا چاہتے ہیں تو بزار والی رکھ لیں اگر آپ لوگوں نے کسی اور شیف میں کاٹ نہیں ہے سکوئر کاٹنے تو وہ بھی کاٹ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی چوائیس ہے تو ہم لوگوں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کا میردہ کیسے تیار ہوگا اور اس کو کاٹنا کیسے یہ ہے اور سب سے جو مین چیز ہے اس کے آٹے کو گوندنے کا سٹائل ہے جو کہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے وہ کیسے تیار ہوگا اسی طرح ہم لوگوں اور اپنے باقی جو ہمارے نمک پارے ہیں ان کو ڈال لیں گے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کو فرائے کرنے کے بعد اسی طرح ہم لوگ ان کو بھی فرائے کر لیں گے اور جو ہمارے مزے دار سے نمک پارے ہیں خستہ سے ملکل ہلوائی کے سٹائل میں وہ تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح ماشاءاللہ پھول کر یہ اوپر آگئے ہیں بہت ہی خستہ ہم آپ کو توڑ کر کھا کر دکھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے جو مزے دار سے نمک پارے ہیں یہ تیار ہو رہے ہیں تو ان کی شیف ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ رکھی ہے وہ جو پہلے والے تھے وہ ہم لوگوں نے لمبے جیسے یعنی کے جو ہلوائیوں یعنی کے ہوتے ہیں شیف میں وہ کار کر دکھائے تھے آپ کو اس طرح بھی ہوتے ہیں کارٹے بھی ہلوائیوں کے پاس اس طرح والے بھی ہوتے ہیں شیف میں تو ہم نے آپ کو یہ بھی دکھا دیئے ہیں آپ لوگ چاہے اس شیف میں بنا لیں یہ آپ لوگ کی چوائس ہے تو یہاں پر یہ ہو رہے ہیں تو اس طرح باقی ہم بنا کر پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے نمک پا رہے ہیں کتنے مزیدار سے تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ خستہ ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے وہ توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں کتنے ہی یہ خستہ اور مزیدار ہیں تو میں ان کو ٹیسٹ بھی کر لیتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار نمک بھی بلکل صحیح ہے اور زیرے کا ذائقہ بھی آ رہا ہے اور بلکل یہ خستہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کی جو شیئے پہ وہ کتنی زبردست ہیں وہ بلکل ہلوائیوں کے جو انداز میں یہ بنیئے دیکھیں آپ بہت ہی مزیدار یہ جو نمک پا رہے ہیں ہمارے آج کے تیار ہوئے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو آج کی ہماری ریسپی نمک پا رہے ہیں یہ اچھی لگے گی دیکھیں ماشاءاللہ سب کتنے مزیدار ہیں یہ دیکھیں زیرہ بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر اور کلر کتنا زبردست اس کا آ گیا ہے زیرہ بھی آ رہا ہے نظر اور جو نمک ہے وہ بھی بہت مزیدار سب بلکل بلکل پرفیکٹ ہے کوئی زیادہ نہیں ہوا اور سب سے بڑھ کر جو اس کی مین بات ہے وہ ہے اس کا خستہ ہونا تو بلکل یہ خستے ہیں کوئی مطلب یہ زیادہ کوئی چچر سے اس کو کہتے نہیں مطلب ٹوٹنا محال کوئی ایسا سین ہے یہ دیکھیں کتنے آرام سے ٹوٹ رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار یہ جو نمک پا رہے آس کے ہمارے تیار ہو گئے تو ویورز آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک دیں تو اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اگر آپ بھی تک آپ لوگ نے ہمارے جگہ سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے جگہ سسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ریسپیز بنا نسکاتے رہیں تو یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ بہت ہی شاندار یہ جو ہمارے نمک پا رہے ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں بہت ہی آلہ ہے بہت ہی زبردست تو اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے جگہ سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہمیں دعا میں یاد کیے گئے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ریسپی میں دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ